میں اگر تیجسوی جی کی جگہ ہوتا اور کوئی ان کے پریوار کو ایسے گالی دیتا میں موت توڑ جواب دیتا راجنیتی ایک طرف ہے میرے لئے آدھرنی راوڑی دیوی جی بھی میری ہی ماں ہیں کوئی میرے پریوار کو گالی دے گا یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پریوار ایک وقتی اس بات کو برداشت کرے تکلیف مجھے اس بات کی بھی ہے کہ اس منچ میں میرا چھوٹا بھائی تیجسوی موجود تھے ماں صرف وہ میری ہی نہیں ان کی بھی ہیں بچپن میں ہم تیجسوی ساتھ کھیلے ہیں اور اب میں نام لے کے بولوں میں راشتی جنتہ دل کی بات کروں ان لوگ کی عادت بن گئی ہیں مہلاؤں کو اپمانت کرنا ماں بہن بیٹیوں کو اپمانت کرنا ایک گمبیر وشے کی میں ضرور چرچا کروں گا جو میرے لئے بہت پیڑا دائک رہا ہے جو میرے لئے بہت زیادہ دکھی کرنے والا وشے رہا ہے راجنیتی میں کئی بار ہم لوگوں نے کئی طریقے کے آروپ پریتی آروپ جھیلے ہیں اور جھیلیں گے بھی میں ہمیشہ سے راجنیتی میں شبدوں کی مریادہ کا پکشدر رہا ہوں میرے لئے میں مانتا ہوں کہ کڑے سے کڑا ویرود بھی مریادہ شبدوں میں رہ کر کیا جا سکتا ہے آپ کو کڑے سے کڑا ویرود درج کرانا ہے بھارتی بھاشا میں اور میں ہر بھاشا کا ذکر کر رہا ہوں ہندی ہو بھوچپوری ہو میتلی ہو تمیل ہو کنڑ ہو ملیالم پنجابی ہر بھاشا میں آپ کے پاس یہ وکلپ ہے کہ آپ مریادہ دھبھاشا کا شبدوں کا استعمال کر کے آپ اپنی باتوں کو رکھ سکتے ایسے میں سب بھی سماج میں گالی گلوچ کی کہیں پر بھی کوئی گنجائش نہیں سب بھی سماج میں گالی گلوچ کا استعمال کرنا کتہ ہی اچھت نہیں اور وہ بھی ایسے لوگوں کے لئے جو کی ساروجنک جیون میں بھی نہیں جو کی راجنطک جیون میں نہیں ایک بار کے لئے اگر مجھے کوئی گالی دے رہا ہے میں مانوں گا میں ہوں راجنطک جیون میں اور بھائی بہاری ہی ہیں جو دے بھی رہے ہیں میرے سر آنکھوں پر مجھے کوئی دکت نہیں پر ہاں کوئی میرے پریوار کو گالی دے گا یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پریوار ایک وقتی اس بات کو برداشت کرے ہم سب پریوار سے آتے ہیں ہمارے گھر میں سب کی مائے ہیں سب کی بہنیں ہیں اپنی مو بولی جو بھی ہم سب کہیں نہ کہیں مہیلاؤں کے آس پاس پلے بڑھیں اور میں مانتا ہوں اور ہر مند سے میں کہتا ہوں مہیلائیں آدھی آبادی ہیں شرشتی کی جننی ہے مہیلائیں مہیلائیں نہ ہو تو یہ شرشتی رک جائے گی تھم جائے گی پر کچھ راجنطک دلو کی عادت بن گئی ہے مہیلاؤں کو اپمانت کرنا نبے کا وہ دشک بھی ہم لوگوں نے دیکھا اور اب میں نام لے کے بولوں میں راشتی جنتا دل کی بات کرنا ان لوگ کی عادت بن گئی ہے مہیلاؤں کو اپمانت کرنا ماں بہن بیٹیوں کو اپمانت کرنا اور یہی کارن رہا کہ نبے کے دشک میں جو پلائن ہوا لوگوں نے اپنے عزت تکلیف مجھے اس بات کی بھی ہے کہ اس منچ بے میرا چھوٹا بھائی تیجسوی موجود تھے ماں صرف وہ میری ہی نہیں ان کی بھی ہیں جو پریواریک رشتہ ہے میرے اوپر تو کئی بار آروب بھی لگتے ہیں اسی بات کے کہ میں لالو پریوار سے میں بہت زیادہ پریواریک رشتے نباتا ہوں جو ہے وہ ہے اور میں نے کبھی اس بات کو چھپایا نہیں میرے نیتا میرے پتا آدھنیا راملہ سپاسوان جی کا وہ سمبند آدھنیا لالو جی کے ساتھ رہا ہے دونوں سمککش رہے ہیں ساتھی رہے ہیں سیوگی رہے ہیں بچپن میں ہم تیجسوی ساتھ کھیلے ہیں وہ رشتہ رہا ہے ہم دونوں کے پریوار کے بھی راجلیتک مدبید ایک طرف اور اس چیز کو انہوں نے بھی خوبصورتی سے نبھایا ہے میں نے بھی نبھایا راجلیتک مدبیدوں کو ایک طرف رکھا ہے پر بھلے میری بھتی جی کا جنم ہو یا ان کے آن افتار کی پاٹی ہو میں ہر اس آئیوجن میں میں جاتا رہا ہوں علاق گڑبندن میں ہونے کے باوجود بھی کیونکہ میرے پتا نے ہی مجھے ان بکتی کا سمبندنوں کو نبھانا سکھایا پر ایسے میں جب انہی کے سامنے میرے پریوار کے لوگوں کو گالی دی جاتی میں اگر ان کی جگہ ہوتا میں اگر تیجسوی جی کی جگہ ہوتا اور کوئی ان کے پریوار کو ایسے گالی دیتا میں موت توڑ جواب دیتا اسی وقت دیتا راجنیتی ایک طرف ہے میرے لئے آدھرنی راوڑی دیوی جی بھی میری ہی ماں ہیں اور میں کتے ہی فرق نہیں کروں گا ان میں اور اپنی ماں میں میرے لئے ان کا سمبان اتنا ہی ہے جتنا میری اپنی ماں کا ہے میرے لئے میسہ دی ہوں یا میری تمام اور بہنیں ان کے پریوار کی ان کے لئے وہی سمبان ہے جو میرا میری اپنی بہنوں کے لئے راجنیتیگ لڑائی میں راجنیتیگ منچ پر لڑوں گا اور ڈٹ کر لڑوں گا پر اگر میرے سامنے کوئی میری ماں راوڑی دیوی جی کو ایسا بولتا میں موت توڑ جواب دیتا ہوں اور اس کے باوجود وہ وہاں پر کھڑے رہے سنتے رہے ایک شب انہوں نے بولنا ضروری نہیں سمجھا تو یہ دیاد دلاتا ہے اسی دور کی جس دور کی یاد لوگوں کو نہ آئے میرے چھوڑے بھائی نے اپنے پتا کی تصویر ہٹا دی تھی دو ہزار بیس کے چناؤں میں لوگوں کو جنگل راج کی یاد نہ آئے انہوں نے تمام بین اپوسٹر ہورڈنگ سے اپنے ہی پتا کی تصویر ہٹا دی تھی کیوں کیونکہ وہ ایک نئی چھوی بنانا چاہتے تھے اور افسوس میرا چھوڑا بھائی کبھی ایسے نئی چھوی نہیں بنا پائیں گے اگر انہی کے سامنے اور تاجوب ہوتا ہے مجھے ان کی پارٹی کی پرتیاشی کو لے کر آپ بھی مہیلا ہیں کچھ دنوں پہلے ان کے کچھ ویڈیوز میرے پاس آئے میرے پارٹی کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایک شب میں نے نہیں بولا اس کے اوپر وہ ان کی پرسنل آب میں ابھی بھی میں کہتا ہوں وہ ان کی وقتی کا زندگی ہے جو کرنا ہے سوطنت رہا ہے وقتی پر ایسے میں جب وہ اس منچ پر کھڑی ہیں بھائی آپ بھی کسی کی بیٹی ہیں آپ بھی کسی کی بہن ہوں گی آپ کے گھر میں بھی لکشمی ہوگی یا لکشمی آئیں گی یا پریوار میں ہوگی ایسے میں آپ کے سامنے ایک مہلہ کو بے عزت کیا جارہا ہے اور آپ خاموشی سے سن رہے ہیں مجھے بتائیے جمعوی کی مہلہ کیسے اپنے آپ کو سرکشت سمجھے یہ لو مو میٹھا کرو آج میں نے اپنا جوب چھوڑ دیا اب ہم پرنیاں واپس جائیں گے جوب چھوڑ دیا ہے مطلب یہ گھر کیسے چلے گا ہم کریں گے کیا اور ماں بابو جی کیا بولیں گے اس لیے میں ایک اور مٹھائی کا ڈبالا ہے اپنے بزنس کے لیے لون اپروو ہو گیا ہے ارے لون اپروو ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن پرنیاں میں ہم رہیں گے کہاں اپنا گھر بھی تو نہیں ہے وہاں اس لیے تو ایک اور مٹھائی کا ڈبالا الگ سے لائے ہو اپنے پرنیاں میں گھر لے لیا ہے پرنیاں کے ای ہومز پینوروما میں پرنیاں میں پینوروما گروپ لے کر آئے ہیں ای ہومز پینوروما بڑا گھر آلیشان زندگی اور اتیادھونک سویدھاؤں کے سکھ اڑے اڑے آپ کیوں مو میٹھا کروارہی ہو کیونکہ ہم گھر واپسی جو کر رہے ہیں گھر واپسی کی خوشی پرنیاں میں ای ہومز پینوروما کے سنگ ای ہومز پینوروما لگزوریس لائف سٹائل ری دیفائنڈ